58 سال بعد چالباز چین کا پراکرمی بھارت سے پالا پڑا ہے پہلی بار جنپنگ آرمی سے موڈی کے مہارتیوں نے میدان چین لیا ہے قریب 6 دشق سے ہمالے کے جن علاقوں پر ڈرائگن کا قبضہ تھا ان میں سے زیادہ حصہ بھارت نے لے لیا ہے اور 17,000 فیٹ اوچے پروت پر بھارت نے ٹانک برگیٹ تینات کر دی انفنٹری سینک راکٹ لانچر اور انٹی ٹانک گائیڈڈ میزائلوں سے لے سے تاکہ اگر چینی سینہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے پیچھے کھدیر دیا جائے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے کیلاش پروت پر ہند کی دھمک کا سچ چین کا گرور چور چور LAC سے پیچھے ہٹا کیلاش پروت پر بھارت ڈٹا ڈرائگن کی پانچ ہار ہمالے پر پی ایلے کھیمے میں ہا ہا کار کیا واقعی چوراسی دنوں میں پانچ ہار سے چین کی لال سینہ کا خون سفید ہو گیا کیا واقعی سپیشل فورس کے بیک ٹو بیک پر آکرم سے ڈرائگن کا سارا کھیل خراب ہو گیا کیا تین سو ساٹ کلومیٹر لمبے کیلاش رینج پر بھارت نے آدھی پت جمالیا ہے اور کیا 58 سال بعد LAC پر چین کو کراری ہار ملی ہے ہم نے دشمن کی ایک ایک ساجس کو بے نکاب کیا ہے اور بھارتی پراکرم کی کہانی آپ کو سنائی ہے آج بھی ہم چائنا بورڈر سے سیدھے آپ کو ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں سب سے تہلے دیکھئے یہ تیاری ہے چین کے پکے علاج کی یہ یلگار ہے بھرائگن آرمی پر سے LAC کا بھوٹ اتارنے کی ہمالے کی چوٹیوں پر گو فورس توپ ایکشن میں ہے تی نائنٹی بھیشم ٹینگ تیار ہے اور اب خووید زر توپ بھی LAC پر ریڈی ٹو فائر موڈ میں ہے زمین سے چین کو ٹارگیٹ کرنے کی تیاریوں کے علاوہ بھارت ورش کے آسمانی لڑاکو کی گرجنا سے بھی لال سلطان کی نیند حرام ہو گئی دنیا میں دو نمبری طاقت کا دعوہ کرنے والے چین کی اصلیت سامنے آگئی ڈر کے مارے چینی کمیونس پارٹی لائبریری سے ویڈیو نکال کر اپنے بھوپو میڈیا میں ریلیز کر رہا ہے اور دعوہ کر رہا ہے کہ یہ LAC پر چین کی تیاری ہے مطلب ریڈ آرمی کا ڈر بتا رہا ہے کہ ہمالے پر اس کا دعو اُلٹا پڑ رہا ہے کیا واقعی کیلاش پرورش شرنکھلا کے بڑے شیطر کو بھارت نے اپنے ادھکار شیطر میں لے لیا ہے اس کی پڑتال کیلئے جب ہم نے ویب سائٹ خنگا لی اکباروں کے پنے پلٹے تو بھارت کی جیت کے کچھ اور سبوت ملے پریس انفورمیشن بیرو رکشا منطرالے نے 31 اگست کی صبح 10 بچ کر 35 منٹ پر سینہ کے پروکتہ کرنل امن آنند کی دستاکت والا ادھکرت بیان سنیوک دروپ سے جاری کیا جس میں لکھا ہے 39 اور 30 اگست کے بیچ کی راہ پی ایل اے نے پوروی لدھاک میں جاری تناتنی کے دوران سینک اور راجنیک باچیت میں بنی آم سہمتی کو توڑا اور یتھا استھیتی کو بدلنے کے لیے اکساؤ فوجی حرکت کی بھارتی سینکوں نے پینگاؤنگ جھیل کے دکشنی کنارے پر اپنی استھیتی مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھائے اور زمینی استھیتیوں کو ایک طرفہ طریقے سے بدلنے کے چینی ارادوں کو ناکام کر دیا ان چار مہینوں میں پہلی بار ہماری سینہ نے حالاتوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور چینی سینہ کو رکشاتمک مدرہ اپنانے پر مجبور کر دیا پہلی بار 62 کے یدھ کے بعد بھارت کو بھی کیلاش پروت سنکھلا کو اپنے آدھکار چھتر میں کرنے کا بڑا موقع ملا اب لے سی اور کیلاش رینج میں بھارت کو چین پر ملی بھڑت کو سلسلے وار طریقے سے سمجھئے قریب تین مہینے میں پانچ بار ہندوستان لائن آف ایکچول کنٹرول پر چین کو دھول چٹا چکا ہے پندرہ جون کو گلوان میں ہند کے پروت ویروں نے ڈرائگن آرمی کی گردن مروڑی 39 اگست کو بلیک ٹاپ پر چائنیز سینکو کو مار بھگایا تین چوٹیوں پر کبزہ کیا 31 اگست کو دکشنی پینگاؤں کے ریچ انلا میں چینیوں نے گھسپیٹ کی کوشش کی تھی تو بھارت نے اسے بے رنگ لوٹا دیا اور 7 ستمبر کو دکشنی پینگاؤں کے ہی ریجانگلا میں مکپری کی چوٹیوں پر گولی چلا رہے چینیوں کو روکا ہڑکایا اور خدیر دیا 10 ستمبر کو خبر آئی 39 اور 30 اگست کی رات ہی جب ساؤت پینگاؤں میں آپریشن بلیک ٹاپ شروع ہوا تب ہی نورت پینگاؤں میں اپنی سٹرٹیجک لوکیشن مصبوط کرنے کے لیے بھارتی جوانوں نے فنگر فور کی چوٹیوں پر چڑھنا شروع کر دیا کچھ اسی طرح بھارتی سینک قریب 17000 فیٹ اونچے پہاڑ پر چڑھ گئے ماؤنٹین وارفیر کے مہارتی سپیشل فورس کے جوانوں کو ان چوٹیوں پر چڑھنے میں قریب 10 سے 12 گھنٹے لگے لیکن 30 سینک اس لوکیشن پر پہنچ گئے جہاں سے فنگر فور کے ریز ایریا پڑٹے چینی سینکوں پر نظر رکھی جا سکے اب سیٹلائٹ کی ایمیج کے ذریعے فنگر فور کی سچائی سمجھئے یہ ہے پینگاؤں لیک کے کنارے فنگر فور کی ریز لائن یعنی پہاڑی کا نچلا حصہ جس پر اپریل مائی کے مہینے میں چینی سینکوں نے قبضہ کر لیا تھا لیکن اب چین کی سینہ قریب 3000 فیٹ نیچے ہے 29 اور 30 اگس کی رات کو بھارتی سینہ نے پینگاؤں جھیل کے دکشن میں قریب 60 سے 70 کلومیٹر تک کا پورا ہی شیطر اپنے ادھکار میں کر لیا ہے چوشول سیکٹر کے انترگت آنے والے شیطر کی گرنگ ہل مگر ہل مکپری اور ریزنلا دررا کیلاش رینج کا حصہ ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت سے کیلاش مان سروور یاترہ کے لیے سب سے چھوٹا اور سگم راستہ لڈاک سے ہی جاتا ہے اور 62 کے ید سے پہلے تیرت یاتری لڈاک کے ڈیمچوک سے ہی کیلاش مان سروور کی پویتری یاترہ کے لیے جایا کرتے تھے اب 58 سال بعد بھارت نے کیلاش پروت کے قریب 70 کلومیٹر حصے پر آدھی پتھ جمالیا ہے جس کے چلتے اب ڈرائگن آرمی کے پسینے چھوٹ رہے اور لے سی ایک بار فرسو لگ رہی جو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر